ساوزادہ صاحب حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کے تصرف کے بارے میں میرے مینمال پڑھ گیا تو اس وقت کچھ کہہ رہے تھے میں اپنے ساتھ صرف تین یا چار روز ہوئے ہیں جو واقعہ پیش آیا ہے وہ آپ سارے لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جمعہ کا دن ہے میرا خواب ہے صبح فجر پہ جمعہ کا دن تھا حضرت مولانا جنہیں ہم سارے مولی جی کہندے حضرت مولانا جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور اپنے اس پوری وہ جو دستار مبارک وہ جو شملے والی سفید دستار مبارک اس کے ساتھ آپ جمعہ کا خطبہ فرما رہے ہیں اور میں باہر بیٹھا ہوں جب خطبہ ختم ہوا ہے تو مجھے کہتے ہیں کہ تکبیر پڑھیں میرے تکبیر پڑھنے سے پہلے ایک جملہ انہوں نے کہا ہے کہ تم نے صبح کے چھے ضرور بجانے ہوتے ہیں جلدی اٹھ کے نماز کے ساتھ شامل ہو کریں تو میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت میں نے تو پورا خطبہ آپ کا سنا ہے اور میری آنکھ کھل گیا ہے تو پانچ بج کر ترپن منٹ تھے پانچ بج کر صبح کے ترپن منٹ تھے اور میں اٹھا ہوں اور فجر پہ چلا گیا یہ ہے میرے شیخ میرے استاذ گرامی کا تصرف جو آج بھی میرے لئے مشعل راہ اور میرے لئے مینارہ نور اور میرے لئے زندگی کا طریق ہے اور میری نجات کا ذریعہ ہے اور میں وہ شخص ہوں جس نے آپ سے اور آپ لوگوں میں سے سب سے زیادہ فیض میں نے پایا جو بشیر کا ایک دعویٰ تھا کہ میں نے سب سے زیادہ فیض پایا ہے اور مجھے کہتے تھے کہ بشیر آمیتن حدیث سناوا میں نے سب سے زیادہ فیض اس لئے پایا ہے کہ جتنے طلباء یہاں پند نامہ نام حق گلستان بوستان قدوری ہدایہ ناومیر اور شرعہ اور احادیث پڑھتے رہے میں کیونکہ سب سے چھوٹا تھا اور سب کے ساتھ پڑھتا رہا اور پھر خود بھی پڑھنے میں شامل ہو گا وہ سنتا بھی رہا جو سارے لوگ پڑھتے رہے سب سے چھوٹے ہونے کی وجہ سے پانچویں میں تھا تو یہ ان کا فیضے گرامی تھا جو جس نے مجھے آپ نے میری اس منقبت میں بھی پڑھا ہوگا کہت کر دیا ممتاز تجھ کو اے ریاض یہ منقبت حسین انداز مولانا آشرف تو یہ تھے میرے استاذ گرامی حضرت مولانا آشرف دروشری پڑھا سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ و سلم علیہ کا یا حبیب بخش میرے گناہ اے غفار غافر الزمب وال خطا ہے تو غافر الزمب وال خطا ہے تو کیوں نہ شہزاد تیری ہم دل کے کیوں کہ خالقِ خسنِ وَدْدُحَا ہے تو وصف کس موں سے بیان ہو بارِ الٰہا تیرا تو بھی یتا ہے محمد بھی ہے یتا تیرا اور وصف کس موں سے بیان ہو اس سراباناز کا رنگ جلوے میں نظر آتا ہے جلوہ ساز کا وہ کمال حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں وہ کمال کمال وہ کمال آ بتاؤں تجھ کو میں کیا شے ہے تصنیم و بہشت ایک اکسِ رخ ہے ایک دھوون ہے پائے ناز کا وہ کمال عشقِ حضور ہے وہ کمال وہ کمال وہ کمال حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں میراج میں جبریل سے کہنے لگے شاہِ امم تو نے تو دیکھے ہیں جہاں بطلاؤ تو کیسے ہیں ہم روح الامی کہنے لگے اے سرورا تیری قسم وہ کمال حسنِ حضور ہے ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں وہ کمال چہرہ کرم کا آئینہ چہرہ کرم کا آئینہ اور پل کے جمالِ کہکشاں یہ چہرہ کرم کا آئینہ پل کے جمالِ کہکشاں آنکھیں ہیں مہرابِ حرم اب روحِ غم خارِ جہاں سوئے تو دل جادا کرے ہر سانس بن جائے ازاں تیری مقدس زندگی تبلیغِ کامل بے گماں ہر دل کا دروازہ کھلے خطبے میں ایسا رنگ ہے ہر رنگ پر ہاوی ہوا تیرا وہ گہرا رنگ ہے وہ کمال حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نر والنور جسمِ محترم شامِ عبد ذلفِ کرم نسبت تیری ایمان ہے خوشبو تیری عرفان ہے تفسیر تیرے خلق کی قرآن ہی قرآن ہے اور دشمن بھی تیرے مطرف ہو کون اس سے منحرف تیری مثل مثیل مثال نہ ہی مشرکین توڑی مغربین توڑی وہ کمال حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نرس جہاں نہیں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنِ دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساکھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو اور بزمِ توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو وہ کمال حسنِ حضور ہے وہ کمال سجی ہوئی ہے اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن اس انتظار میں کہ وہ آئیں گے ایک رات وہ کمال حسنِ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشقِ بے سبات تو کائناتِ حسن ہے یا حسنِ کائنات وہ کمال حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں وہ کمال حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں اور یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھنگا نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے یہی شمہ ہے کہ دھما نہیں کیونکہ اے اور مسجنو چھریف میرے والد صاحب کا ہے خاص انداز کہ اسم نور و婆 rans کرت v sent اسم نور جسم نور جان نور ذکر نور فکر نور ارفان نور اور دست نور پائے نور قد نور ولد نور اب نور جد نور روے نور سوے نور قوے نور خوے نور قوے نور موے نور اور باز گویم آل نور اصحاب نور اقل نور و شرب نور و خواب نور اہل نور و بیت نور و بلد نور اہل نور و بیت نور و بلد نور جائے کہ آمد محمد کر دنور اور لیم اللہ شان خود فرمودائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے ساتھ ہوتا ہوں اللہ میرے ساتھ ہوتا ہے لیم اللہ شان خود فرمودائی منہ دانم بندہ با حق تُوئی کیونکہ عبد دیگر عبد ہو چیزے دیگر ما سرا پا انتظار او منتظر تُو کجاو من کجا ذکرت کجا میں کہاں میں کہاں اور تُو کہاں یا رسول اللہ آپ کی ذاتِ باپرکات کہاں اور آپ کا ذکر ہم جیسے کس طرح ہو سکتا ہے تُو کجاو من کجا ذکرت کجا اللہ اللہ نسبتِ شاہ و گدا اللہ اللہ اور کسرے سرے عبد ہو آگاہ نے عبد ہو سر جز سرے اللہ اللہ نے عبد ہو جز سرے اللہ اللہ نے تیری مثل مثال نہ ہی مشرکین توڑی مغربین توڑی وہ کمال حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں بَخُدَا خُدَا خُدَا کَا یہی ہے در نہیں یار کوئی مَفَرْ مَكَرْ جو وہاں پہ ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں اور سرِ عرش پر ہے تری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر مَلَكُوت مُلْكُ مُلْكُ مَنِ کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں مَلَكُوت مُلْكُ مُلْكُ مَنِ کوئی شے کرمد ہے اہلِ دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں میں گدا ہوں کرمد کرمد ہے اہلِ دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا پڑے اس بلا میں کرمد گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں مانگیں گے مانگیں جائیں گے مو مانگی پائیں گے مانگیں گے مانگیں جائیں گے مو مانگی پائیں گے کیونکہ سرکار میں نالا ہے نہ حاجت اگر کی ہے میں گدا ہوں مانگیں گے مانگیں گے سیکتنے مہ حسنا ٹя ٹ موسیقی